اپنی وسیعت لکھ کر رکھیں یہ شرعن واجب ہے اگر کسی آدمی نے اپنی وسیعت نامہ نہیں لکھا ہوا یہ گناہ گار ہے اس لئے کہ کسی وقت میری موت آ سکتی ہے ممکن ہے میں نے کسی کے پیسے دینے ہوں میری بیوی میرے بھائیوں بچوں کو کیا پتا میں نے کس کا پیسہ دینا ہے اور قیامت والے دن ایک درہم کے بدلے میں سات سو نمازیں دینی ہوں گی ایک روپیہ سمجھ رو ایک روپیہ کے بدلے میں سات سو مقبول نمازیں دینی پڑیں گی تو سات سو نمازیں پتنی ماری مقبول ہیں بھی صحیح یا نہیں ہیں اور ایک روپیہ کسی کا دینا ہوا تو دینا پڑے گا جب میں نے پیچھے کسی کو بتائی نہیں میں نے کس کا کرزہ دینا ہے تو ادا کیسے کریں گے لکھ کر رکھیں ایک کاغذ رکھیں گھر میں آپ کا خاص ہر آدمی کے گھر میں خاص کاغذات کے لئے خانہ ہوتا ہے آپ اس میں اپنی بیوی کو بھائی کو والدہ کو کسی کو بتا کر رکھیں کہ اس میں میرا وسیعت نامہ لکھا ہوا ہے اور اس پر لکھ دیں ایک کاغذ بنا کر رکھیں کہ میں نے فلان کے خالد کے پچہ ہزار دینے ہیں نائم کا بی ہزار دینا ہے رفیق کا ایک لاکھ دینا ہے جمیل کا اتنا دینا ہے اگر وہ لوگ ایسے ہیں جن کو آپ کے گھر والے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آگے ان کا فون نمبر پتہ لکھ کر رکھیں کہ یہ آدمی فلان جگہ رہتا ہے اور اس کا یہ نمبر ہے میں نے اس کے اتنے پیسے دینے ہیں اور لکھ کر رکھیں اگر میں مر جاؤں تو مجھے دکبر میں اتارنے سے پہلے پہلے میرا کرزہ ادا کر دینا یہ لازمی ہے رضمی کے اوپر جس سے آپ نے لینے ہیں آپ اس کو بھی لکھ کر رکھیں کہ میں نے فلان فلان آدمی سے پیسے لینے ہیں اور اس آدمی کا یہ نام اور یہ نمبر ہے اور کوئی وسیعت ہے مثلا یہ لکھ کر رکھیں کہ میرے مرنے کے بعد میری موت کے اوپر میری فوتگی کے اوپر آواز سے نہیں رونا آنکھوں سے رونا ہے اگر کوئی آدمی یہ وسیعت کر کے نہیں جاتا اور پیچھے اس کے رشتہ دار اس پر آواز کے ساتھ چیخ چیخ کے روتے ہیں میت کو بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے بخاری کی حدیث ہے اِنَّ الْمَيَّتَ لَيُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ لِبُقَائِهِ لِبُقَائِ اَحْلِهِ گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے علماء نے لکھا ہے روئیں گھر والے عذاب ہو میت کو یہ کیا جوڑ ہے آپس میں اس کا کیا قصور ہے اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے وسیعت نہیں کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد تم نے آواز سے نہیں رونا ہاں آنکھوں سے آنسوں کا ٹپک جانا یہ فطری چیز ہے اس کو آدمی روک نہیں سکتا لیکن دھاڑ دھاڑ رونا شروع کر دینا یہ اجازت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے حضرت ابراہیم 18 ماہ کے عمر میں امتقال کر گئے عبدالرحمان ابن عوف تشریف لے اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسوں روائیں آپ نے کہا حضرت عبدالرحمان نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں آپ سبر نہیں کر رہے آپ نے بہت خصورت جواب دیا بخاری شریف کے حدیث سے آپ نے فرمایا عبدالرحمان آنکھوں سے آنسوں روائیں کہ انسان کے بس میں نہیں ہے اور ہمدردی ہوتی ہے وَالْقَلْبَ يَحْزُنُ دِلَ دُکھوں سے بھرا ہوا ہے لیکن لَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا عبدالرحمان زبان سے تو ہم وہ بول بول رہے ہیں جسے رب راضی ہے زبان سے میسا کوئی بول نہیں بولیں گے جس سے رب ناراض ہو جائے ہاں دل بس میں نہیں ہے دکھی ہے بیٹا چلا گیا ہے آنکھ بس میں نہیں ہے کہ آنسوں ٹپ ٹپ گر رہے ہیں یہاں تک شریعت نے اجازت بھی دیا اور حق بھی ہے مرنے والے کا کہ دکھ کیا جائے لیکن زبان سے کیا بولیں گے کیا کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے اللہ اس کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ یہ تیرہ تھا تو نے بولا لیا ہے ہم بھی تیرے ہیں ایک دن تو ہمیں بھی بولا لے گا اگر تو نے اس کو بولا لیا ہے ہم نے بھی یا اللہ تیرے پاس آ جانا ہے زبان سے یہ بول بولنا ہے دوسرا یہ بولنا ہے الحمدللہ علا کل حال ہر حال میں اللہ کا شکر ہے جس حال میں رب رکھے اسی حال میں شکر ہے لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ این سجن واہ وا آن سجن واہ وا میرے رب کے لطف اور مہربانیہ تو ہر آن برس رہی ہیں دیکھو اب یہ مسار اللہ کی مہربانیہ بیٹھے ہیں اس کی طرف سے اغمائش تو گاہ گاہ کبھی کبھی آتی ہے ایمان والے کی شانی یہ ہے ای سجن واہ وا آن سجن واہ وا کہ اللہ اس حال میں رکھے تو بھی الحمدللہ اللہ اس حال میں رکھے تو بھی الحمدللہ علا کل حال اے اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے ہم تجھ پہ راضی ہیں آنکھوں سے آنسو بہرے ہیں ہمیں صدمہ ہے دل دکھ سے بھرا ہوا ہے ہمارا صدمہ ہے لیکن لَا نَقُولُوا اِلَّا مَا يَرْضَا رَبُّنَا زبان سے ہم وہ بول نکالیں گے میرا اللہ جسے تو راضی ہوگا